بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹے آپ کو پتا ہے کہ ہم بفر کی بات کر رہے ہیں دو اہل چیزیں بفر کے حوالے سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بفر کیا ہوتا ہے اس کی ٹائپس اور اس کے بعد امپورٹنٹس آف بفر اور اس کے بعد ہا بفر ایکٹ یہ ہم چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں بفر کے حوالے سے ہم بفر پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ بفر کے حوالے سے بفر سلیشن کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی what is بفر بیٹے ہم یہ پڑھائے تھے کہ ٹائپس آف بفر اور اسی ٹائپس آف بفر کے اندر ہم نے ان کی فارمیشن پڑھ لی تھی کہ یہ فارم کیسے کیے جائیں گے بیٹے پھر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے نیچ لیکچر کے اندر امپورٹنس آف بفر یا نیچ آف بفر پڑھ لیا تھا why وہ یہ use the buffer یہ پڑھ لیا تھا بیٹے پھر ہم نے یہ پڑھ لیا تھا how buffer are act buffer کام کس طرح سے کرتا ہے یہ ہماری buffer کی پہلی ویڈیو تھی یہ دوسری ویڈیو ہے آج جو topic ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں that is calculation of buffer calculation the pH of buffer pH of buffer بیٹے یہ calculate of buffer کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت اچھی equation ہینڈر سنس equation تو بیٹے ہم ہینڈرسن equation جو ہے وہ پڑھیں گے یعنی کہ ہم calculation of pH of buffer کے لیے جو equation use ہوتی ہے that is ہینڈرسن equation آج کے لیکچر میں ہم ہینڈرسن equation پڑھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ اگر values اور جو چیزیں ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو ہماری last ویڈیوز کو دیکھیں buffer کی آپ کو یہ مل جائیں گی اور اگر آپ پڑھ لیں گے تو اس سے آپ کو یہ buffer کی calculation آسانی سے سمجھ آ جائے گی ہم نے calculate کرنا ہے بیٹا buffer کو کہ buffer کو کس طرح سے calculate کیا جا سکتا ہے تو بیٹے میں ایک journal reaction لے رہا ہوں suppose that we have a HA that is the represented of acid یہ کسی acid کی representation کر رہا ہے جب ہم اس کی decomposition یا analysis کریں گے تو they convert into H positive plus A negative اب بیٹے کیونکہ یہ acid ہے تو اس کی case ہی نہیں ہوگی آپ نے realization of constant for acid پڑھا ہے یہاں پہ KA ہوگا تو ہم اس کا KA لکھنے کی کوشش کریں گے تو KA میں آپ کو پتا ہے وہی rule جو K C کے لیے لگتا ہے وہی لگے گا کہ product اوپر آئیں گے reactor نیچی آئیں گے H positive into A negative divided by HA مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے بیٹے یہاں تک کسی کو کوئی problem ہے تو مجھے بتا سکتے لوں اپنی بات کو جو میں نے بھی کہ اگر H CL Acid ہو تو آپ اس کو break کریں تو H C مجھے ہوگا تو یہ تو Acid کو show کرے گا اور یہ جو group ہے salt forming group ہوتا ہے یہ ہمارا کیا ہوتا ہے salt forming group اب میں کرنا کیا ہے میں A اور H ملٹی پلائے کر رہے اگر ان دونوں کو علیدہ کرنا چاہوں تو یہاں پہ مجھے پلاس لکھنا پڑے گا تو غور کریے گا میں یہاں پہ ایکویشن بنانے لگا ہوں کسی کو سمجھ نہ ہے تو غور سے سنی گا log H positive is equal to negative log of K A یہ K A جو اس کے ساتھ ملٹی پلائے ہو رہا یہ ایکویشن کھول لی میں K A کا negative log لیا آگے والی term ہے یہ کیا آج جائے گا پلاس اب یہ جو آگے بچ گیا H A over A negative اس کا بھی کیا لی نیگیٹیو log تو اس کا جب نیگیٹیو log لوں گا تو یہ کیا بن جائے گا H A over A negative مجھے امید ہے آپ یہ بات سمجھ گئے کہ ہم نے یہاں پہ K A یہ دیکھ یہاں پہ K A کو ادھر لہا کے اس کے ساتھ ملٹیپلائے کیا تھا اور یہ چیز ہی در آکے ڈیوائیڈ ہوئی تھی یہ K اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم نے کیا لاغر تھم کا رول لگایا لاغر تھم کے رول کے مطابق یہ K A اس H یہ دیکھو یہ K اور ملٹیپلائے ہو رہا تھا H A divided by A دونوں ملٹیپلائے ہو رہے اور plus minus minus ہوتا ہے لہٰذا اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ plus minus minus کر دیں negative log H is equal to negative log of K plus minus minus ہو جائے گا اور log گوھر کریں تو یہ H A ہے اور یہ A negative ہے کسی کو problem ہو کوئی چیز جو بھی تک آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ مجھ مجھ سی discuss کر سکتے آگے دیکھیں اب یہ negative log جب H سے multiply کرے تو ہمارا rule ہے کہ negative log H سے multiply کرے گا تو they convert into P H یہ کس میں convert ہو جائے گا P H is equal to یہ negative log جب K A multiply کرے گا تو یہ بھانجے گا P K A یہ کیا ہے minus log log اور یہ کیا ہے H A over A not اب ہینڈرسان equation میں یہ minus آگیا ہے ہم minus کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس minus کو ختم کرنے کے لیے ہم ان دونوں کو الٹا دیں گے کہ اگر آپ کے پاس میں کوئی چیز بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس minus value 3 over 4 کیا ہو بیٹے 3 over 4 کوئی value ہے 3 over 4 اور آپ اسے plus بنانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے آپ plus بنانے کے لیے 4 over 3 کر دیں گے تو یہ value ہماری negative کی ہے اس کو بنانا چاہتا ہوں تو ان کی positions کو change کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا ph is equal to p k a plus log into a minus divided by ha یہ میرے پاس equation بن گئی ہے یہ plus میں آ گئی ہے یہ تک بات clear ہوگی ہے اب یہاں میں صرف a x tab باقی ہے اب آپ کو یہ نہیں پتا چار رہا کہ یہ concentration of a negative کا کیا مطلب ہے اور concentration of ha کا کیا مطلب ہے تو اب اس کو سمجھئے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے ph is equal to p k a plus log آپ سمجھیں ہم نے شروع میں ہی یہ بات decide کر لی تھی کہ a negative ہے that is for salt اور یہ کیا تھا acid بات سمجھا رہی یہ ہم نے acid final کر لیا تھا اور یہ salt final کر لیا تھا اب یہ a not ہے ہم نے شروع میں بتایا تھا یہ salt ہے اور h a c 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 y c جگہ پہ میں ایسیڈ لکھ دوں گا تو یہ ہو جائے گا سالٹ ڈیوائیڈڈ بائی ایسیڈ تو یہ ایکویشن بھان جائے گی آپ کی بفر کی پی ایچ فائنڈ کرنے کے لیے اب یہ جو ایکویشن بنی ہے اس کو بفر کی کیلکولیشن میں استعمال کر سکتے ہیں اس کی ایکزیمپل بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کی اگزیمپل ڈسکس کیجئے گا فرض کریئے ہمارے پاس کوئی ایسیڈ ہے جس کی پی کے اے کی کیا ویلیو ہے آپ وہ پوٹ کر دیں جہاں پہ سالٹ کی کنسٹریشن پوٹ کر دیں جہاں پہ جو آپ نے ایسیڈ ڈالا ہے اس کی کنسٹریشن پوٹ کر دیں یعنی میں تھوڑا سب کو ڈیٹا بنا گا دکھاتا ہوں فرض کرو آپ کوئی ایک ایسیڈ یوز کر رہے ہو تو اس کی جو پی ایچ پی کے اے ویلیو ہے جو بھی آپ ایسیڈ بنا رہے ہو اس کی 3.4.35 ہے آپ جو اے یوز کر رہے ہو سالٹ یوز کر رہے ہو اس کی کنسٹریشن 0.1 مولر ہے اور جو آپ ایسیڈ یوز کر رہے ہو اس کی کنسٹریشن 1.0 ہے تو بیٹے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ 3.5 اس پی کے اے کی جگہ پہ فوٹ کر دیں اور سالٹ کی کنسٹریشن سالٹ کی جگہ پہ پوٹ کر دیں بیٹے اس ایسیڈ کی کنسٹریشن ایسیڈ کی جگہ پہ پوٹ کر دیں دونوں کنسٹریشن کو ڈیوائیڈ کریں اس کا لاغر تھام لیں اس کی جو ویلیو آئے وہ پی کے اے ویلیو سے کیا کر دیں ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس کیا آجے گی پی ایچ آف بفر اس سلیوشن سے اس ایکویشن سے ہم کیا کر سکتے ہیں اور اسی ایکویشن کا نام مشہور نام ہینڈر سنز ایکویشن ہے آپ نے ہینڈر سن ایکویشن بہت سنی ہوگی آپ کی ہینڈر سن ایکویشن کیا ہوتی ہے یہ میں آج ہم نے ڈرائیو کر لی ہے اسے ہینڈر سن ایکویشن کہتے ہیں اور یہ بہت اہم ٹاپک آپ کے پیپر کے اکارڈنگلی آپ کے بی ایس کی کلاس ہو یا ایف ایسی کی کلاس ہو دونوں کے لیے انتہائی اہم ٹاپک ہے کلکولیٹ دا پی ایچ آف بفر تو یہ فارمولا ہینڈر سن ایکویشن کو آپ کو ویسے ہی یاد ہونا چاہیے جتنے نمائری کر آگے جا کے کرنے ہیں وہ اس ہینڈر سن ایکویشن سے ہی ہونے ہیں اس لئے اس ہینڈر سن ایکویشن کو یاد کر لیں جہاں پہ ہماری بات ختم ہوتی ہے اپنا بہت سارا دھیان رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ